موسیقی 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 اور کرپڑ اور چطرائی کی بھاسا تو وہیں کہیں دب کے گڑو مڑو ہو کے مڑ جاتی ہے چطر وہ ہے جو سہج ہے یدی آپ کی یوگتہ آپ کی چطرائی آپ کا پانڈتت آپ کی سریشتہ آپ کو سہج نہیں کر پا رہی ہے آپ کو سانت نہیں کر پا رہی ہے تو پھر وہ گیان آپ کے لئے بیکار ہے وہ چطرائی وہ یوگتہ جس پہ آپ بہت اتراتے ہیں وہ پروفیشنل ڈگریہ وہ آپ کی انجینئرنگ پی ایس ڈی اور نہ جانے کتنی کتنی بدہاوں کا ادھیان وہ آپ کے لئے ویڑ تھی رہا یدی تو اس سب کو جاننے کے بعد آپ اپنے ہردہ کو سانت نہ کر پائے سب سے پہلی کوئی مانگ ہے اس جیون کی سب سے پہلی اگر جیون کی کوئی مانگ ہے تو وہ سانت ہونا چاہتا ہے وہ سہج ہونا چاہتا ہے وہ من کی وکرتیوں کو من سے بلک کرنا چاہتا ہے وہ چنداؤں سے اس لئے مکت ہونا چاہتا ہے کیونکہ وہ سانت ہونا چاہتا ہے سہج ہونا چاہتا ہے چنداؤں سے اس کے کوئی دشمن ہی نہیں ہے روگوں سے اس کے کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ روگوں سے اس لئے بچنا چاہتا ہے کہ وہ سانت رہے ہیں سہج رہے کسٹ میں نہ رہے تو جو انت گیان ہے انت سادنائیں ہیں انت چیستائیں ہیں انت پریاس ہیں انیک و پرکار کے جو آپ کے آڈمبر ہیں وہ ویڑت ہی ہی ہیں اگر تو وہ آپ کو سہج نہیں کر پا رہے ہیں یدی تو آپ اسہج ہو رہے ہیں بار بار آپ کو کرود آ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی جرمت ہے سوچنے کی آوشتہ ہے کہ اسہج تھا کیوں کیونکہ سادو سہج سمادی بھلی اگر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس اور کیونکہ سہجتا ہے کیونکہ سرلتا ہے کیونکہ ونمرتا ہے تو وہ سب سے اونچی چیز آپ کے پاس ہے جو ہو سکتا ہے مطرہ کے لوگوں کے پاس نہیں تھی لیکن برجباسیوں کے پاس بہت تھی ان کے پاس بہت کچھ نہیں تھا بڑے بھنڈار نہیں تھے ان کے پاس سرل کے بنے ہوئے بڑے بڑے پرشادہ نہیں تھے بڑے محل نہیں تھے بڑے ان کے پاس چاکر نہیں تھے کوئی رتھ نہیں تھے لیکن ان کے پاس سہجتا تھی سرلتا تھی ونمرتا تھی کیونکہ سادو سہج سمادی بھلی اگر سہجتا سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو وہ سمادھی سے بھی اونچی استطی ہے کہ ہو شکتا ہے آپ سمادھی میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہو شکتا ہے سب سے آپ کا شاکشات کا نہیں ہے لیکن یدی آپ سہج ہیں یدی آپ کی اندریہ نہیں ڈولی ہیں یدی آپ کا من بچلت بیچین نہیں ہے تو سویم سب آپ سے ملنا چاہے گا کیونکہ یہی حال سورگ میں اور بیکونٹ میں ہے وہاں بھی سہجتا کے لیے ونمرتا کے لیے کبھی من ترستا ہے کیونکہ جو ابحاب یہاں ہے وہ ابحاب وہاں بھی تو ہے جو اربسی بہت سندر ہے وہ اور سندر بننا چاہتی ہے اسے بھی کبھی لجہ آتی ہے کہ میں اور سندر ہوتی کبھیر کے پاس راجاؤں کا پورا کوس ہے دیوتاں کا سب سے بڑے راجہ کا کوس لیکن وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا کوس اور بڑا ہو جائے اندر بھی تو کبھی سوچتا ہے کہ میں بہکونٹ کا راجہ بن جاؤں کبھی اس نے وشنو کی سمادھی بھی تو توڑنا چاہیتی کہ میں اسے بھی کام میں آشکت کر دوں اپنی سندریوں افسراؤں کو لے کے وشنو کی سمادھی کو توڑنے چلا گیا بھگوان وشنو سادھنا کر رہے اور اندرسورتی سندر افسراؤں کو لے کے وہاں ان کی سادھنا کو کھنڈ کھنڈ کرنے چلا گیا تو جیسے کوئی مل اکھاڑے میں کوئی پہلوان اپنے ارو پر اپنے یہاں جنگہ پر ایسے ہاتھ مارتا ہے کہ آہ تُس سے میں اپنی شکتی آج ماتا ہوں کتنی ہے تو جو اندر اشنکھے دیو کنیاوں کو افسراؤں کو لے کے آیا تھا کہ جس طرح اس نے ایک رشی کی سادھنا بھنگ کر دی تھی اس طرح وشنو کی بھی کر دوں تو بھگوان نے کچھ نہیں کہا بس ایسے اپنی جنگہ پر ہاتھ مارا تو بہاں سے انیک اروسیاں اروسی پیدا ہو گئی جو افسرائیں وہ لے کے آیا تھا اس سے کروڑوں گناہ زیادہ سندری بھگوان نے کہا کہ تُو جو ہی لے کے آیا ہے اتنی سندر تھا تو میں اپنے روم روم میں لے کے گھومتا ہوں لے تُو ان سب کو اپنے ساتھ چلا جا تو اروسی جو بھگوان کے روم سے پیدا ہے بھومی تو کبھی یہ چاہتی ہے کہ میں اور سندر ہو جاتی میں اور سریسٹ ہو جاتی میں اور مہنی ہو جاتی میں اور آکرشت ہو جاتی تو جو سہجتہ ہے وہ بڑی قیمتی ہے کئی بھائی جیون ایسا ابھیاس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے رٹا تو بہت مال لیا کہ صبح چار بجے اٹھے بھور میں اور اس لوکوں کا گان ہوا اسنان ہوا نتی کرم ہوئے آٹھ بجے گئے جلدی چلو مندر میں عوشیک کرنا ہے گھنٹڑیا ہیلائے وہاں پہ پردکشنہ کریں جلدی سے منتر بولے ایک مسین کی طرح پرارم ہوئے اور نو بجے تک سارے نتی کرم سانت ہوئے اور دس وجہ بھاگنا ہے اور وہاں سائیکل لے کے دوڑ پڑے اور پھر آگے گئے اور وہاں سے آئے اور سام کو آئے پھر سندیہ کی تو ایک مسین کا ایسا جیون ابھیاس تو نتی ہے لیکن انتہ کرنا آتھ اعتمک نہیں ہے ابھیاس تو نتی کا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ پاٹ کرنا ہے یہ منتر کرنا ہے یہ جادو کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کھانا ہے ایسے پینا ہے اتنے وجہ اٹھنا ہے ایک مسین کے شروع میں تو آپ نے جیون کو ڈھال دیا آپ سواہہ سواہہ تو کر رہے ہیں لیکن دھیان موبائل پہ گھڑی کو بار بار دیکھ رہے ہیں پنڈی جی سے بھی تو کبھی نویدن کر دیا کہ یہ آدھا گھنٹے کی پوجہ چھ سات منٹ میں کرنا دو مارد جی کوئی بات نہیں تو ابھیاس تو ہے لیکن آدھیات میں انتہ کرن نہیں ہے تو پھر کہاں وہ توتلی بھاسا آپ کی سمجھ میں آئے گی پھر کہاں وہ پریم جاگرت ہوگا یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کسی کا مکھ بڑا کروب ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بلڈ میں انفیکشن تھا لیکن وہ اپنے مکھ کو سندر بنانے کے لیے مکھ پہ بار بار کریم لگائے جا رہا ہے لیکن دوست بلڈ کا ہے بلڈ میں ہے دوست کہ اس میں جو گرمی ہو گئی ہے اس میں جو کچھ کمی آ گئی ہے اس کے قارن وہ دوست آیا ہے تو یدی اندر کے بلڈ کا سدھی کرن نہیں ہوا تو بہار آپ کتنے بھی کریم لگا لیجئے کتنے بھی سندر ہو جائیے وہ سندر تک کبھی گرہن نہیں کر پائیں گے جو انتہ کرن سے بہار پرشکورت ہو کے آتی ہے چہرے پہ بناوٹی ہسی جو بنائی جاتی ہے وہ بہت دیر تک نہیں ٹک پاتی بڑی جلدی سے گائم ہو جاتی ہے بڑی جلدی ایک کھن کے لیے پلک جھپکنے کے لیے بناوٹی پرسندتہ آتی ہے وہ پھر پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی ہے تو جو سہجتہ ہے بھگوان اس پہ ریشتے ہیں موسیقی موسیقی